جو سموگ آگئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی جنوری تک رہے گی اس بار سے تنبر میں سموگ آئی آئندہ سال اگست میں آئی جسٹس شاہد کریم کے سموگتدار کیشمی ریمارکس کہا سموگ پر قابو پانے کے لیے دس برس کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے حکومت کو مستقل پالیسی لانا ہوگی ایسے کام نہیں چلے گا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو مفصل ریپورٹ پیش کرنے کی ادار چار لاہور سمیت مختلف اسلامی سموگ کی ابتر صورتحال حکومت نے سموگ سے نجات پانے کے پلینٹ کو تیار کر لیا پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی گاڑیوں کو فیٹ کیا جائے گا الیکٹک گاڑیوں کی پالیسی پر عمل درامت کروایا جائے گا شہر میں زہریلی گیس اور گردو گوبار کا راج برقرار ہے لاہور دنیا کی علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا شہر کا مجموعی ائرکولٹ انڈیکس میں 160 سے زائد ریکارڈ ڈی ایچ اے فیس 3 شہر کا علوتہ ترینی علاقہ کھرا خانسی سانس میں دشواری بچوں میں نمونیاں اور چسٹ انفیکشن میں اضافہ آنکھوں میں جرن اور جلدی امراض بھی پیدا ہونے لگے ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ دے دیا گیا تیوی ماہرین کی بچوں اور بڑوں کو ماسک لازمی پہنینے کی ہدایت کرتی گئے سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے کہ سانس بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں روز بروز اور اس کی وجہ سے سانس کی وجہ سے ہمارا دل کی بھی تکلیف ہونے کے چانسی بہت زیادہ ہے دوسرا جو ہے ہماری آنکھوں کی تکلیف بہت زیادہ اور یہ ہے سکن کی بہت زیادہ سموک کے تداروں کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے نئی حکمت عملی تیار کر لی دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف سفٹ ٹریک ڈاؤن کا حکم دی دیا گاڑیوں کی فوری سروسز بھی یقینی بنانے کی ہدایت سموک کی وجہات اور اثرات سے متعلق عوام اگاہی مہم کا بھی حکم دیا گیا سموک پر کابو پانے کا مشن ناممکن بننے لگا گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کے احکمہ نظر انداز پابندی والے علاقوں میں رکشوں کی بھرمار سڑکوں پر فراتے بھرنے رکے شہریوں کی جانب سے لاپرواہی عروج پر پہنچ گئی ماسک اور گلاسز کے استعمال میں غفلت گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت یقینی بنانے کا عظم بی جی محولیات ڈاکٹر آمران حامد متحرک ہیں پنجاب کے دفتروں کے پچاس تیسلے عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم کہا دفاتر میں صرف بتاثری سے سٹاف کی بولایا جائے گا باقی گھروں سے کام کرنے کے پابند ہوں گے سموک تداروک کے لیے زلی انتظامیاں کی کاروائیاں بھی تیز اسسٹینٹ کمیشنر راوی زون تارک شبیر کا جنرل بس اسٹینٹ کا دورہ کیا گیا فضا میں علود کی پھیلانے والی بیس گاڑیوں کو بند کروا دیا کہا بگر فٹنرز اور سموک کا سبب بننے والی گاڑیوں کے چالان کیے جا رہے ہیں سموک تداروک کریک ڈاؤن میں تیزی پولیس کی لاہور سمیت مختلف ازلا میں کاروائیاں چوبیس گھنٹے میں ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ سے زائد کے جرمانے سات ہزار چار سو چونسس گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ایک ہزار سے زائد گاڑیوں کو بند بھی کر دیا گیا سموک کے خاتمے کمیشننگ ٹرافک پولیس انیکشن شہر میں اکتالیس اینٹی سموک سکوارڈز تشکیل ریدی گئیں سیٹیو امار آتھر کے مطابق چوبیس گھنٹے میں دو ہزار سے زائد گاڑیوں کو پینتالیس لاکھ رپے جرمانہ خطرناک حد تک دھوان چھوڑنے والی مینانوے گاڑیاں بند کر دی گئیں ایل جبری ایم سی کو شہر کو سموک سری بنانے کے لیے اکتماد چملہ پہاڑی پریس کلب اور کشمی روڈ پر پانی کا چھڑکاؤں کیا گیا جی ٹی روڈ سے روز پور روڈ اور آئیونڈ روڈ پر بھی سکریپنگ ٹی میں متحرک ہیں سی ایو بابر صاحب دین کہتے ہیں مرحلہ واد سکریپنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا ڈی سی لاہور محمد سوہد برٹ کا گورنمنگ گریجوئیٹ کالیج مرل ٹاؤن کا دورہ کیا گیا کالیج پریسپل کے صفائی ستھرائی اور انتظامات کے بارے میں بریفنگ بھی گئی ڈی سی نے کہا کہ کالیج انتظامیہ تلبہ کو بہترین محول کی فراہمی کو یقینی بنائی ایلی وی ایم سو کو وہ صفائی ستھرائی بہتر بنانے کی حضائیت موٹروے پر شاید دھن کے بادل چھٹ گئے موٹروے ایم ٹو اور ایم ٹری دھن کے باعت بند رہی دوسری ہی جانب لاہور ایرپورٹ پر فلیکس آپریشن بھی متاثر نو پروازیں تاخیرک شکار لاہور سکی ریاض جانے والی پرواز تاڑھے تین گھنٹے لیٹ ہو گئے دھن کے باعت تینے وقت پر آنا بھول گئی مہتما ریلوے کا تین شرڈیول بری طرح متاثر بیسنس ایکسٹرز کراچی سے لاہور ایک گھنٹہ پچپن منٹ لیٹ عوام ایکسپریس چھ گھنٹے اور پندرہ منٹ تاخیر کا شکار ہو گئی گرین لائن کی دو گھنٹے پنتاریس منٹ لیٹ ہوئی صبح و شامی سردی کے لہے سرد ہواوں میں خونکی کا احساس بڑھنی لگا کم سے کم درجہ رہا ستھوڑیس چینٹی گریڈ ریکارڈ ہواہمی نمی کا تناسو چھپن سی ست ہے مہکمہ محسومیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے طورہ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ڈینڈی مچھر کے وار لگاتار شہری دھڑا دھڑ دیمار چوبیس گھنٹے میں شہر میں تین افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صوبہ بھر میں پچاسی کیسز سامنے آئے ایک ہفتہ میں پانسو سرسرت اور روہ سال چھہ ہزار نو سو چھاسی کیسز ریپورٹ ہو چکے حکومت کے آئندہ مالی سال کے ترکیاتی بجٹ کے لیے تیار ہیاں شروع سرکاری محکموں کو بجٹ کے سالانت ترکیاتی پروگرام مرتب کرنے کے حدا محکمہ 31 دسمبر تک ترکیاتی بجٹ کی تیاری کی کے پی این ڈی کے جانب سے محکموں کو ہدایات جاری کر دی خبردار ہوشیار سرکاری ارازی پر قابض مافیا کی خلاف شکنجہ تیار وزیر ایلہ پنجاب کا قبضہ مافیا کی خلاف کریک ڈاؤن کا حکم ڈیویشنل کمیشنرز اور ایڈپٹی کمیشنرز کو تفصیلات پر اہم کرنے کی ہدایت کر دی نشاندہی کے بعد نیجنگ ہاؤزنگ سوسائٹیز کی خلاف کا روائی کی جائے گی سبائی وزیر رمیشننگ اروڈا سے نیدر لینڈ کے سفیر کی ملاقات اقلیتہ کے تحفظ اور باہنی تعاون پر گفتگو سفیر نے حکومتی دماد کو سراہا اور کیپیسٹی بیلڈنگ بارے تعاون کی جگین دہانی کروائی اقلیتوں کو درپیش چلنجز سے نمڈے کے لیے پالیس کی اہمیت پر ضرور دیا گیا خواجہ عمران نظیر اور خواجہ سلمان رفیق کی ترکیہ کے کونسٹ جنرل سے ملاقات ہوئی ہے سبائی وزیر سہت نے انصداد سموک سے متعلق حکومت اقدامات سے آگاہ کیا کونسٹ جنرل علی ارباش نے پنجاب حکومت کو انصداد سموک میں بھرپر تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی واسا ہیڈکارٹرز میں آمد ہوئی وائس ٹیرمن واسا چوہدری شہباز اور ایم ڈی غفران احمد نے خوش شامدید کہا واسا لاہور کی ڈیجٹل کمپلین مینجمنٹ سسٹم رینڈیشن بوٹ اور سکارڈا سسٹم کے حوالے سے توادلہ خیال لیسکو چیف کا نوٹس سامنا آیا کسٹمر سروسز ڈیریکٹر کی انکوائری ایس ای تھرڈ سرکل کی بے بسی کھل کر سامنے آگئی کوٹ خواہدہ سعید کا افسران اور عملے کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی افسران اور عملہ بیٹری چورو کی سہولتکاری اور بوگس میٹرز لگانے میں ملاوث تھا بجلی بلوں کی دروستگی بارکورٹ پر سائن اور موہر سے کیش پوسٹنگ میں تابعی لیسکو آئیٹی ڈیریکٹوریٹ کی تمام بارکورٹ پر دستخط اور سٹیمپ نہ کرنے کی ہدایت ڈی جی آئیٹی کی ہدایت پر فیلڈ افسران کو مراستہ جاری کر دیا کہا کہ بارکورٹ پر دستخط سے سکین کرنا ممکن نہیں رہتا عدارتوں میں بروقت چالان نہ جمع کرانے کا کیس ہائی کوٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آئی جی کی پیش کردہ چلانوں کے ریپورٹ درست نہیں یہ حساس معاملہ ہے احتیاط کریں چیف جسٹس آلیہ نیلم نے سمات کی پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار بائیس کی خلاف درخواست عدالت کی لاؤ آفیسر کو سیکریکٹری لوکل گورنمنٹ سے ہدایت لینے کی اجازت محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ذمہ دار آفیسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے مزید سماعت تین دسمبر تک ملتبی پانچ مار دس دن بعد پنجاب سرویس ٹرائبیونل کی سنی گئی پنجاب سرویس ٹرائبیونل کو سربراہ مل ہی گیا سینئر ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عبدالرشید عابد کو چیرمن کا چارج دی دیا پنجاب حکومت نے سربراہ کی تواناتی آرزی طور پر کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا پیپلز پارٹی کی لاہور اربن کی موبیلائزیشن کمیٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری لاہور گیویشن کمیٹی میں نویر چوہدری، میا آئیو فیصل میر، عمر مصبا، رانہ اشر نسار، انجمبت شامل کمیٹیاں یوم تاسیز کی تیاریاں اور پارٹی پرچم لہراؤں مہم کی حکمت اعملی تیہ کریں گی نیشنل ہائیوے پولیس ناجاز چلائیں بند کریں ٹھوکر نیاز بھی گئے انہی آفس کے باہر ایل پی جی ٹرانسپورٹرز ایسو سیشن کے احتجاج مظاہرین کہتے ہیں کہ گاڑیوں کو وزن کی پندرہ ٹرنگ کی چھوٹ دی جائیں مظاہرین کا مطالبات کے منظوری تک احتجاج کو جاری رکھنے کا فیصلہ ساندھا رنگ روڈ پر تیز رفتاری دو زندگیاں نگل گئی بس نے سڑک پر کھڑے دو مسافروں کو کچھل ڈالا چھ افراد زخمی مقامی ہسپتال منتقل پولیس کے مطابق مسافر بس لاہور سے ملتان جا رہی تھی حادثی کے نتیجے میں دو افراد غلام حسین اور نامنم شخص دم توڑ گئے آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عثمان انمر نے درخواستی تنی اور حل کے حکمات جاری کر دیا آئی جی نے کہا کہ فورس کی ویلکیٹ کے لیے تمام اقدامات کیا جائیں گے آر پیوز اور ڈی پیوز پولیس فورس کی ویلکیٹ کے لیے اقدامات کریں گے سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ذریعہ صدارت اجلاس مختلف ونگز کی کارکردگی میں بہتری سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا محکمہ پولیس کی کارکردگی کے اہداف کے حصول میں پیش رفت کا جائزہ لیا منشات فروشوں کی خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم اور فاطمہ جنام میڈیکل یونیورسٹی میں نیشنل تھلیسیمیا پریونشن ڈے کی مناسبت سے آگاہی سیمینار صوبائی وزرے صحت خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھلیسیمیا کا شکار بچوں نے ٹیپ روز پیش کی اختتام پر یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی گئے موسیقی